3 نومبر 2007 کو سابق جنرل پرویز مشرف ملک اچھ ایمرجنسی نافرز کا دیتی آئی این اقدام کو چار سال تھی گن اتھے وکلا دی طرفوں این ایڈین کو یومی سیادت اور تے منایا ون دے ملک بھرتی طرح کراچی اچوی کراچی بار ملیر بار اتھے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن دی طرفوں مکمل حرطہ آلدہ اعلان کیتا گیا ہے جن دے بعد وکلا عدالتی کاروانی دے بائی کورٹ کتے تھی آمیرانہ اقدامات دے خلاف کراچی بار ایسوسیشن دے وکلا احتجاجی مظاہرہ بھی کتے امریکہ کا جو یار ہے کتار ہے کتار ہے جو بکنے میں تیار ہے کتار ہے کتار ہے وکلا داکھنے جو 3 نومبر کو سابق فوجی آمیر دی طرفوں ایمرجنسی دا نفاظ ازاد ادلیہ شب خون مارنے مترادف ہائی جن دی وہ ہمیشہ مضمت کرنے دے رہ سن کہ آئندہ بھی کہیں فوجی آمیریت دے خلاف احتجاج ادلیہ دی حاکیچ اپنی جدو جہود جاری رکھ سن جنرل مشرف کا ٹرائل 3 نومبر کے اقدام کی ایک لازمی کڑی ہے جب تک جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہوتا 3 نومبر منع لینے سے وکیل بری الزمہ نہیں ہوں گے یہ دن ہم اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ آئندہ بھی کسی آمر کو کسی ڈکٹیٹر کو یہ جرت نہ ہو کہ عدلیہ کے اوپر وار کر سکے اگر کوئی فرد واحد آئین کو بلائتار رکھ کر اپنے ذابطے اور اپنے دستور لاتا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آج بھی امید کا ایک کرن ہے موجود ہے اس ملک میں وہ سپریم کورٹ کی صورت میں یا کالے کورٹ کی صورت میں ہے اور این کی بلدستی قانون کی قضاری یا ہماری جو آنائی وہ کلا کے ایک بیڑا جو ہم نے اٹھایا ہوئے اختلافی رائیوی ہر شخص دا حق ہوندے تے کچھ وکلا آمیرانا اقدامات دے مخالف تاہن پار اونہ داکھن ہے جو ہرطال اتی یومیسیا مناونا عوام دے حق ہیچ کہنی آئے دن کی سٹرائک آئے دن کی سٹرائک ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف عوام کو لوگوں کو تکلیف دینا ہے ترین ومبر دے ڈین جتھا ہی وکلا یومیسیا منندے پین اتھا ہی اوازم کرندے ہیں جو کڑھیں وی آمرانا اقدامات دے ہی ہمایتنا کرے سن اتی اوپنی کوششاں ہمیشہ ازاد ادلیا کی تے جائی رکھ سن کیمرمین زین علی دینال جاوید حسین ڈوہی ٹی وی کراچی